یہ مسئلہ میں نے اثر میں بھی رمضانوں میں بھی غالباً بتلایا تھا کہ آپ امام کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ کی ایک دو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں آپ کی ایک آدھ رکعت چھوٹی ہوئی ہیں آپ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہیں اب جب امام صاحب کو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے امام صاحب نے سجدہ سہو کرنا ہے تو امام صاحب ظاہر باتیں ایک طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ پھر دو سجدے کریں گے تو جب امام ایک طرف سلام پھیرے گا تو امام کے ساتھ سلام ایک طرف وہی پھیریں گے جن کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی لیکن اگر کسی کی ایک آدھ رکعت چھوٹی ہوئی ہے اور اسے مسئلہ نہیں پتا تھا ایک تو یہ ہے کہ اسے مسئلہ پتا تھا لیکن دھیان نہیں تو اور غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اس کی نماز تو ٹھیک ہے بعد میں وہ اپنا سجدہ سہو کر لے لیکن ایک آدمی کو مسئلہ نہیں پتا تھا اور وہ سمجھا کہ اس کو پتا ہے نا اتنا تو ہیں پتا ہے کہ اتیات میں امام نے جلدی سے سلام پھیر لیا اب یہ سجدہ سہو کا ہی سلام کر رہا ہے یا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں امام نے سلام پھیرا اور سجدے میں گیا اس نے سوچا یار سجدہ سہو میں بھی ایک طرف سلام پھیر ہوا سلام پھیر کے جا رہا ہے یہ وہ شخص جس کی کوئی ایک آدھ رکعت چھوٹی ہے اور اسے مسئلہ نہیں پتا کہ امام کے ساتھ صرف دو سجدے کرنے سلام نہیں پھیرنا اور مسئلہ پتا نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اسے نماز دوبارہ پڑنی پڑے گی کیونکہ اس سے چاہیے تھا کہ یہ امام کے ساتھ صرف سجدہ سہو کے سجدے کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا سلام وہ شخص پھیرے گا جو ساری رکعتوں میں امام کے ساتھ بھئی یہ سلام کیوں پھیر رہا ہے اس کا تو حق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی تو ایک آدھ رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس کو تو اقلاً بھی سلام نہیں پھیرنا چاہیے کیا پتا ہے امام صاحب نے سلام پھیرہ سجدہ سہو کے لئے نہیں پھیر رہا ایسا ہی پھیر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے سجدہ سہو کے لئے پھیر رہا اور اس نے بھی پھیر دیا تو بارحال پتا ہے یا نہیں پتا کہ امام صاحب جو ہیں وہ سلام دونوں طرف پھیرے گی ایک طرف لیکن اگر اس کی ایک رکعت چھوٹی ہوئی ہے یہ سلام ایک طرف نہیں پھیرے گا میں نے مسئلہ دوبارہ سنیں یہ اس شخص کے لئے نماز ٹوٹی جس کو مسئلہ پتا نہیں تھا ایک آدمی آپ کو مسئلہ پتا چل گیا لیکن سلام پھیر دیا آپ کی رکعت چھوٹی ہوئی تھی آپ کا دہان ہی نہیں تھا نماز کی طرف اور امام نے سلام پھیر دیا آپ نے بھی پھیر دیا پھر یاد ہے یار میری تو رکعت چھوٹی ہے تو اب آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی اپنا الگ ایک سجدہ سہو کر لیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی مسئلہ پتا نہ ہونا شریعت میں یہ بات الگ ہے غلطی سے ایک بات ہو جانا شریعت میں یہ مسئلہ جو ہے وہ الگ ہوا کرتا ہے اس لئے یہ بات یاد رکھیں امام جب سجدہ سہو کا سلام پھیرے گا تو وہ امام کے ساتھ سلام پھیریں گے ایک طرف جن کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی جن کی رکعت چھوٹی ہے وہ سلام نہیں پھیریں گے ہاں دو سجدہ امام کے ساتھ کریں گے دو سجدے کریں اچھا ایک مسئلہ اور غلطی یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں اب آپ یہاں آئے نماز کے لئے جماعت ہو رہی تھی اور امام صاحب دوسری رکعت کے اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ جیسے ہی اللہ اکبر کر کے ابھی تھوڑا نیچے ہی ہونے لگے اور بیٹھ گئے ابھی بیٹھے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو آپ یاد رکھیں اپنی اتحیات پوری کر کے تب کھڑے ہوں گے کیونکہ اب آپ بیٹھ گئے ہیں کہاں بیٹھے نہیں تھے اللہ اکبر کیا ابھی یوں ہلکا سا ہلے ہی اور امام صاحب کھڑے ہو گئے پھر تو ٹھیک ہے لیکن آپ جیسے ہی بیٹھے اور امام صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے تو آپ جلدی سے آپ اتحیات کو پورا کریں اشہدو اللہ علیہ اللہ تک اشہدو اللہ محمد عبد الرسول تک اور پھر کھڑے ہو چاہے امام صاحب کھڑے ہو جائے اور آپ ابھی اتحیات ہی پڑھ لیں لیکن اتنی جلدی پڑھیں ایسا نو امام صاحب اگلی رکعت کا رکو کر لیں اس وقت تک آپ کی اتحیات ہی چل رہی ہو تو جلدی پڑھیں اور یہی مسئلہ یوں بھی ہے کہ آپ آئے اور چوتھی رکعت کی اتحیات چل رہی تھی اور آپ جیسے ہی بیٹھے امام صاحب نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے یا اتحیات پہلے پوری کریں تو آپ اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو محمد عبد الرسول تک اتحیات پہلے پوری کریں گے اس کے بعد آپ اپنی باقی نماز کے لئے کھڑے ہوں گے اگر کوئی شخص بیٹھ گیا اور امام صاحب اٹھ گئے یا سلام پھیر دیا اور یہ اتحیات پڑے بغیر کھڑا ہو گیا اس کی نماز مقروع تحریمی ہو جائے گی مقروع تحریمی جب نماز ہو جاتی ہے تو فقہ نے ایک اصول لکھا ہے کہ اس نماز کا اعادہ ضروری ہوتا ہے اسے نماز کو دوبارہ دہرانا ضروری ہوا کرتا ہے اس لئے یہ مسئلے میں بھی ہماری طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں مسئلہ پتن ہونے کی وجہ سے اس لئے دوسری رکعت میں آپ بیٹھنے لگے اور امام صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے آپ پہلے اپنی اتحیات پوری کریں پھر امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں یا آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہی ہیں ایک دم امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ پہلے اپنی اتحیات پوری کریں اس کے بعد آپ اپنی بقی نماز کے لئے جو ہے وہ کھڑے ہوں